موسیقی شاہین اس پرندے کا نام ہے جو آسمان کی بلندیوں پر اڑتا ہے اللہم اقبال نے ہمیشہ شاہین کی مثال دیتے ہوئے امت کو بیداری کا پیغام دیا انہوں نے اسی لفظ شاہین کو لے کر تاریخ ہی نظم لکھی پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں نرگیز کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور وہی آگے انہوں نے اپنی عبادتوں پر مطمئن رہنے والوں پر یا تنزبی قصہ کے چار دیواری میں عبادت کرنے والے اور عجر نکیوں کا پر سکون عبادتوں میں حساب کتاب لگانے والے اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے کبھی ایک نہیں ہو سکتے الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی ازانہ اور مجاہد کی ازانہ اور شاہین باز میں مجاہدہ کرنے والی خواتین ہو یا انصاب کے لیے لڑنے والوں کے لیے کہا کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پھر حد الانکان لڑنے والوں کے لیے کہا کہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا ایک مقصد کے تحت لڑنے والوں کو اس بات کا ڈر نہیں رہتا کہ اس جد و جہد میں میرا کیا کیا لوٹ رہا ہے تو یہاں پر میں اللہ میں عقبال نے شاہین کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ پرندوں کی دنیا کا درویش بھوم ہے کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ خیر اسی شاہین لفظ نے وقت کہتا نا شاہ کی نیند اڑا دی ہے ہر شاہین ہر شہر شاہین باگ کا نارا لگا جا رہا ہے بغاوت کے آگ شاہین باگ کہا جا رہا ہے تاجب تو اس بات کا ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹیا قائد کے بغیر یہاں اعتجاج انخلاب کی شکل اختیار کر چکا ہے بھاجپا سنگیوں نے بے بنیاد الزمات لگانا شروع کیا ہے پر یہاں آگ اب بھارت کے تقریباً شہروں تک پہنچ چکی ہے شاہین باگ کی عورتوں نے اس قدر اپنے آپ کو منظمیت کیا ہے اپنے آپ کو اس قدر ذہنی طور پر تیار کیا ہوا ہے کہ خواتین اپنے گھروں کے کاموں کو انجام دے کر شاہین باگ کے اعتجاج کی جگہ پہنچتی ہے اب یہ اعتجاج دنیا کی میڈیا کا مرکز بنتا جا رہا ہے کب کہاں سے انخلاب ابرتا ہے اور دیش کے کونے کونے تک پہنچتا ہے اسی شاہین باگ سے سبق لی سکتے ہیں خواتین جڑ رہی ہیں تائداد بڑھ رہی ہے سنگی اور بھاجپا کسی طرح سے اسے ختم کرنے کی پرزور ساجی شرچ رہی ہے پر دن با دن اور بھی اعتجاج شدت اکتیار کر رہا ہے کئی خواتین کا کہنا ہے کہ ظالم حکمران کے خلاب آواز بلند کرنا ضروری ہے ظلم بڑھتا ہے تو مٹتا ہے اور موڈی شاہ اپنے ظالمانہ قانون کو توپنا چاہتے ہیں دیلی پولیس نے کئی ترکبوں کے ساتھ ہی نہیں یہاں سے اٹھانے کی کوشش کی گئی پر پچھلے چالیس دن سے پولیس بھی ناکام رہی یہاں کے خواتین کا کہنا ہے کہ جب تک انارسیس یہ واپیس نہیں لیا جاتا ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے چاہے ہمیں گولی مار دی جائے یہاں بغاوت پہچان بنتی جاری ہے اور بغاوت کی آگ دیش کے تقریباً اکتاریس شہروں تک پہنچ چکی ہے ہر شہر شاہنباغ بن چکا ہے شریعتی قانون کے خلاف گم گھتسے کا مزارہ دنیا کی توجہ بنتا جارہا ہے گھروں سے عورتوں نے نکل کر حکومت کو للکھا رہا ہے صرف دہلی میں گیارہ جگہوں پر دن رات اعتجاج جاری ہے اسی لئے ہر شہر شاہنباغ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ عورتوں نے بغاوت کی آواز کو بلند کی ہوئی ہے اس سے عورتوں کی طاقت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے خاص کر سبی مزاہب کے عورتوں نے اس میں شرکت کی ہوئی ہے اور کہہ رہے کہ بیلغام میں بھی جوئنٹ ایکشن کمیٹی کے تحر شاہنباغ کی نحس پر اعتجاج کی کوشش جاری ہے کل انجومن میں بھی تین بجے خواتین کو لے کر اجلاس کا اتمام کیا گیا ہے جس میں کاوی ارڈی بھویا نرسیم مرتی کی شرکت ہو سکتی ہے خیر شاہنباغ نے تاریخ رقم کر دی ہے ملک کے مختلف جگہوں پر شاہنباغ بن چکا ہے اور ہر روز فیرستویل ہوتی جاری ہے خورجی دلی ترکمان گیٹ جاپر آباد سیلمپور کردامپوری مصطفہ بات چاند باغ خجور کات اندر روک میٹرو شریشن پارک سرکس مرد میدان کلکتہ شانتی باغ گیا بیہار سبجی باغ پٹنا بیہار پھولواری شریف پٹنا بیہار بڑوالی چوک اندور مدی پردیش اکبال میدان بھوپال مدی پردیش گنٹاگر لکنو اتر پردیش منصور علی پارک پریاگراج اتر پردیش میں محمد علی پارک کانپور اتر پردیش کونڈوہ پونا مہاراشتر کشورپورا کوٹا راجستان آزادی چاوک کوچین کیرل اورنگباد مہاراشتر یہ کچھ نام ہے جو ہم نے بتا ہے تقریباً اکتالیس جگہوں پر خواتین یعنی محلہ انہیں چاو بیس گنٹے اتجاج جاری رکھا ہے ان کے سبر ان کی حمد ان کے حوصلوں کو سلام کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے جنہیں جھوٹے الزام ان پر لگائے ہیں پر کہتے ہیں کہ ظالم کا غڑا برتا ہے تو غلطیاں دوراتا ہے امید یہی کرتے ہیں کہ ان کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی اور وقت کی حکومت ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی نتیجہ کچھ بھی ہو پر شاہین باغ کی ہی نہیں بلکہ بھارت کے عورتوں نے مہلاوں نے موڈی شاہ کی حکومت کے خلاب بغاوت کو تاریخی سنرے حرفوں میں ضرور لکھا جائے گا اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ